بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی جو میری ریسیپی ہے وہ ہے کیری کا اچار اسے لونجی بھی کہتے ہیں نمکین اس کے لیے میں نے لیا ہاف کیجی کیرییاں جسے اچھی طرح سے دھو کر اور ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اور ان کی ترمیان میں جو بیج ہوتے وہ ہم نے نکال دیا ہے کیری کے اچار کے لیے جو ہمیں مسالے چاہیے ہوں گے وہ مسالے یہ ہیں ایک ٹیبل سپون سابود دھنیا سفے زیرہ چاہیے ہوگا ہمیں یہ بھی ڈیر ٹی سپون ہے سواف ہمیں چاہیے ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ یہ ہے تقریباً ایک ٹی سپون گھڑ چاہیے ہمیں ایک ٹی سپون لاہوری نمک ہے یہ نمک ہے ایک ٹی سپون ہاف ٹی سپون میتھی دانا ایک ٹی سپون کلونجی ہے اور ایک ٹی سپون ہلدی ہے ہلدی پوڈر ہے سوف دھنیا اور زیرہ انہیں ہم تھوڑا دردرہ انہیں کوٹ لینا ہے پہلے کوٹ کے لے آتے ہیں سوف دھنیا اور زیرہ یہ ہم نے دردرہ کوٹ لیا ہے اسی کے اندر ہم کٹی ہوئی لال مرچ بھی ملا دیں گے اور اس میں ہم تھوڑا پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارے مسالے جہاں پکائیں تو جلنا چاہے اس طرح مکس کریں یہ ہمارے مکس ہو گئے چلیں اب شروع کرتے ہیں لونجی بنانا اچار مطلب یہ کیری کا اچار کو ہم لونجی کہتے ہیں تو لونجی بنانے شروع کرتے ہیں پہلے ہمیں کڑھائی میں ڈالنا ہے آئیل آپ چاہے سرسوں کا آئل لے لیں مسترد آئل یا چاہے تو آپ ویجیٹیبل آئل بھی لے سکتی ہیں اور میں اس کے لیے ویجیٹیبل آئل لے رہے ہیں تو میں نے یہاں لیا ہے ہاف کپ اس پر ڈالیں گے میتھی دانا میتھی دانا تھوڑا سا چھٹک جائے گا تو پھر اس میں ہمیں یہ جو مسائلے ہم نے گیلے کیے تھے وہ ڈالنے ہیں ہندی پوڑر ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے کلونڈی ڈال دیں گے اور یہ جو گھڑ ہے یہ بھی ہم ڈال دیں گے گھڑ سے یہ ہوگا کہ کیریے جو کھٹی ہوتی ہے اس سے ضرور ان کا بیلنس آ جاتا ہے زیادہ کھٹی نہیں ہوتا اور اچھا بنتا ہے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے حتاکہ مسائلہ لگنا جائے اور اسے ہمیں بھوننا ہے اچھے سے مجھے ہلدی تھوڑی کم لگ رہی ہے تھوڑی ہلدی بے اس میں اور ڈالوں گے تقریباً ہاف ٹیسپون ہلدی پہ اور ڈال رہے ہیں تھوڑا مسالہ بھوننا ہے مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب اس میں ہم کیریہ ڈالیں گے اور انہیں بھی پکائیں گے کیونکہ تھوڑا سا یہ جو بھون چکا ہوتا ہے زیادہ ہسے زیادہ نہیں کہ بہت خوشک ہو جائے ہلکا سا نمی رہنی چاہیے مسالہ کے اندر جب ہم اس میں کیریہ ڈالتے ہیں تو پھر کیریوں کو بھی گلنے کیلئے چاہی ہوتا ہے پانی تو تھوڑا بہت مسالہ کا برائے نام ہونا چاہیے اچھی طرح سے میکس کریں اور کیری ڈالنے کے بعد نمک میں کمی بیشی ہو جاتی ہے اس لئے تھوڑا سا نمک ہم اس وقت بھی ایٹ کر دیں گے آپ ٹیسٹ ضرور کر لی جائے گا جتنا نمک آپ کھانا پسند کرتے ہیں میں تقریباً اس میں تھوڑا سا نمک جیسے کہ ہاف ٹیسپون سے بھی کم ٹیسپون نمک میں ڈالا ہے اسے ہم تھوڑا چلائیں گے چلانے کے بعد ان کے در اسٹیم آجائے کیونکہ اسٹیم جو نمی سے آتی ہے اگر اس کے تھوڑا بہت پانی ہوگا تب ہی اسٹیم آئے گی اور اسٹیم سے یہ کیریان گل جائیں گے ہمیں الہدہ سے پانی یا کچھ ڈالنے کے ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ کیریوں کے اندر بھی مویسٹر ہوتا ہے کیریوں کو ہم ایک دو منٹ اسی طرح مسالے میں بھونیں گے تاکہ کیریان ہماری اچھے سے یہ بھی تھوڑی سی فرائی ہو جائیں اور اس کے بعد میں ہم اس کو پانس سے چھے منٹ کے لیے اسٹیم کر دیں گے چھوڑ دیں گے جس سے کہ ہماری کیریان گل جائیں گے اچھی طریقے سے اب انہیں ہم دھاگ کر رکھ دیتے ہیں تقریباً اسے پانس سے چھے منٹ کے لیے اسٹیم دینا ہے کیری کے اچار کو اور پانچ سے چھے منٹ کے اندر یہ گل جائے گا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کیری کا اچار ہمارا تیار ہو گیا اور اسے تقریباً پکنے کے اندر دس منٹ لگے ہیں کیونکہ کیریوں میں جال پڑ چکا ہے کافی مضبوط کیری ہیں تو انہوں نے تھوڑا ٹائم لیا ہے جن میں جال نہیں ہوتا ہے وہ پانچ سے چھے منٹ پہ تیار ہو جاتی ہیں اس سے بھی جلدی تیار ہو جاتی ہیں اور کیری ہماری گل چکی ہیں دیکھیں یہ ہماری گل چکی ہیں کیری ہمارا کیری کا اچار تیار ہے موسیقی 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 موسیقی